اسلام علیکم کیا حاج جال ہے آج کے ولوگ آغاز کرتے ہیں میرا چھوٹا کیمرامین میرے ساتھ آگیا ہے اور چھوٹے کیمرامین کے آتے ساتھ ہی میرا ولوگ شروع ہو جاتا ہے اللہ اکبر یہ بچے لوگوں نے کیسے روڈ پر چھوڑے ہوئے ہیں گاڑیاں آتی ہیں لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے یہ ہم اپنے پیارے سے لاری سینٹر کے آگے سے گزر رہے ہیں یہ بھی سارا نظارہ دیکھنے کے قابل ہے بس اب کرسپس آگئی ہے تو یہاں پہ جناب یہ بڑی پیاری جگہ ہے اور الحمدللہ یہ سب سے بڑی بلیسنگ ہمارے گر کے پاس ہے مجھے دکھاؤ اسلام علیکم کیا حال چال ہے میرا چھوٹا کیمرامین جب آتا ہے تو مجھے ولوگ بنانے میں اتنی آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ ڈرائیونگ کرتے وقت آپ کیمرہ تو نہیں پکڑ سکتے تو باتیں تو کر سکتے ہیں لیکن کیمرہ نہیں پکڑ سکتے سیدھے سیدھے تین پوائنٹ ہے دکھاؤ سامنے اور بس ابھی جہاں جہاں جا رہے ہیں جو جو کرنے لگے ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے اور ابھی تھوڑا سا ہم کچھ کھانے پینے جا رہے ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں کیا کھانے لگے ہیں تو انشاءاللہ روز کی روٹین شیئر کریں گے آپ کے ساتھ ایک تو مسئیبت یہ ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا پورا ویک ایسے ہی گزر جاتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی میں نے کل ایک وہ ڈالا ہے کیا کہتے ہیں شادی کا کیا ہوتا ہے ولاغ تو ابھی تک میری کوئی اس پہ آیا ہی نہیں ہے بھئی تھوڑی سی اچھے چیز رائے قائم کریں سبکریپشن کریں اور کئی لوگ مجھے ویسے ان فالو کیا ہویا لیکن میری جو ولاغ ہے وہ ویو کر رہے ہیں تو پلیز ویو کریں اس کے ساتھ سبکرائب بھی ضرور کریں اور اس طرح کیا ہوتا ہے مجھے بھی ایک اینجیٹک بوسٹ ملتا ہے کہ جی میرا ولاغ چل رہا ہے تو انشاءاللہ پھر جہاں جہاں جا رہے ہیں آپ کو دکھائیں گے میرے ساتھ بندے یہ بھی میں نے شرگہ ڈالا ہے سٹاف کر کے پرائی ہونے کے لئے ڈالے ہیں اس کو ہاتھ سے پکڑیں تاکہ بھوڑ ہے اوپر تک نہ آسکے میں اس سے ہاتھ سے پکڑتا ہی یہ اس کے پر پھائی کر رہی ہیں اس سے سوک جاتا ہے کمکے سے نا اس سے پکڑکاتا موسیقی 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 یہ سارا سٹائی ہلتی آج سے ہو رہا ہے یہ میں نے چکن ساپ کر لیا پہلے بھی آپ کو دکھایا ہے یہ سارا جو ہے نا ایک آب سے کرنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے یہ اس طرح سٹائی کر کے نا اس کو رکھ لینا بس آپ کو رکھتے ہیں حجیب ہی لگ رہا ہے یہ چییں اسے کے کیا ہے ہے خ فشیب ہاتھ ہے اپلے کارے اپنی ٹھوکس کو غصر معدقہ نہیں ہے یہ ہیی ڈانتے ہو چکھن اویل اور ہنے اویل جین وقت تک مروح بے اس وقت پواہوں سے تک بیشتر سکتر ہیں یہ بہتcho تک بہت در شکل ہے اپنی مرضی ہے کہ جتنے میں آپ کو لگے کہ چرگا جو ہے گل جائے گا اچھا یہ میں پاکستان سے ایک سغہات لے کے آئی ہوں یہ میرے پاس ٹیمر وہ بھی ہے یہ بس اس کے اندر آپ نے ایسے ایسے سٹ کر دینی اور میں اس کی پوری میر کر کے لے کے آئی ہوں ڈھاپ دیں گے یہ بھاپ بننا شروع ہو جائے گی اور اتنی دیر میں ہم اس کو مسائلے لگاتے ہیں دو چمچ بڑے ادرک لسن کے پیسٹ کے لئے لیں کیونکہ ادرک لسن کا ہی پیسٹ کا جو ٹیسٹ آتا ہے یہ ہم نے گریک یوگرٹ لیا ہے یہی بھلا لینا کیونکہ یہ ذرا اس میں نائس لگتا ہے پتلا والا یوگرٹ اتنا خاص نہیں لگتا تو یہ جناب اب اصل میں آج ہماری سٹک کا ایک عشق ہو گیا ہمیں سٹک نہیں مر رہی یہ میں نے آہ یوگرٹ ڈالنا ہے دو میلے ہی ہم نے تقریباً کوئی تین کی چمچ نہ کہ جتنا زیادہ گاڑا یوگرٹ ہوگا اتنا ہی مزے کا مسائلہ جو ہے وہ بنے گا کئی لوگ نہیں بناتے کئی لوگ بنا لیتے ہیں کئی لوگ پانی ڈال دیتے ہیں وہ تو ڈالنا ہی نہیں نا جیسے ایسے لگے کہ جیسے مکھن آپ ڈال دے ہو یہ ڈال دی ہے اب میں آپ کو سارے مسائلے دکھاتی ہوں یہ جی ہے کورینڈر پاوڈر فل بڑا چمچ یہ ہے ٹیومک تھوڑی سی اپنا اپنا میرمنٹ ہے کہ آپ نے کون سے 2 مسائلے ڈال لے ہیں ایک چمچ دادڑ کالی مرچیں آدھا چمچ پسا گھر مسائلہ آدھی سے تھوڑی چمچ ریڈ چلی پاوڈر ایک چمچ پورا بھراوہ چلی فلیکس ایک چمچ پورا نمک کا اور یہ تھوڑا سا اوپر ہس پیز آئی کا کیونکہ مجھے پتہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے یہ سپائسز ڈال دی ہیں اور جو انگریڈنٹ ڈال لیں وہ بھی میں نکال کے تو پھر دوبارہ سے آتی ہوں یہ جناب اس کو ہاتھ سے ملانا ہے کیونکہ جو صحیح طرح سے اب سوری یہ ویڈیو جو بن رہی ہے بڑی مشکل بن رہی ہے کیونکہ میری جو سٹک ہے نا وہ اللہ کو پیاری ہوگی تو اور جو جو اس کا جو کمال ہے نا وہ اس کا ہے کیا کہتے ہیں جو یہ نہیں ہوتا یہ یوگرٹ یہ دیکھیں جیسے مکھا پیچھے پہلے لگانا ہے یہ بعد میں جو بچے کا وہ پھینکنا نہیں ہے اور یہ زیادہ سارا اتنا پکڑ کے نا ایسے یہ اندر چرگے بات ہوئی بندہ لیاو ہے لیکن جو باہر سے آتے ہیں وہ بس پتہ ہی صحیح ہوتے ہیں نہیں ہوتے میرا ماننا ہے کہ جو گھر میں چیز بنتی ہے وہ باہر نہیں بن سکتی باقی میں نے مسالہ سارا بچا لینا ہے کیونکہ وہ پھر وقتن و وقتن اندر اس کے نا یہ جو میں نے ٹک لگایا ہے نا یہ اندر میں بھر رہی ہوں تاکہ اچھی طرح گل چاہے بعد میں جب اس کو ڈش آؤٹ کریں گے کیونکہ ٹائم نہیں ہونا میرے پاس آج میں نے ایک جگہ جانا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کدھر جانا ہے یہ میں جلدی جلدی بنا رہی ہوں کیونکہ کچھ نہ کچھ تو بنانا ہوتا ہے جانے سے پہلے تو میں آج دال چرگہ اور سلاد یہ اس طرح نا یہ اب اپلیٹ میں نا یہ بچا رہ گیا اس کو انڈ میں یوز کرنا ہے میں ہاں دھو رہی ہیں یہ دیکھیں یہ ویسے ہے تو بڑا وضول سا کام گھرم بنانا لے تھے دیں شروع ہو گئی ہے پانی کو اتنا فل نہیں کرنا ٹھیک ہے نا یہ ایسے رکھتے ہیں یہ ایسے سائیڈوں پر گرا دینا ہے پھر جب پکتہ کر رہے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں خان جی ہم ٹائگر تھری فلم دیکھنے جا رہے ہیں ٹائگر تھری فلم دیکھنے جا رہے ہیں چلو جی میں نے کہا آپ کو بھی ساتھ ساتھ لے کے جائیں اور دکھائیں کہ ہم ٹائگر تھری مووی دیکھنے جا رہے ہیں رات ہو گئی ہے ویسے رات نہیں ہے یہ تقریباً کوئی ساڑھے چھے کا ٹائم ہے لگتی رات ہے لیکن اب آج کل تو آپ کو پتہ ہے رات جلدی ہو جاتی ہے یہاں پہ تین ساڑھے تین بجے رات ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو دکھائیں گے اور اس کا رویو دیں گے کہ مووی کیسی ہے آئے ہوئے اس کو دو دن ہوگے کیونکہ انہوں نے جلدی ارلی ریلیس کر دیا دیوالی پہ کیونکہ موسٹلی فرائیڈے کو آ جاتی ہے تو لیکن یہ انہوں نے ارلی کی ہے پھر انشاءاللہ جہاں جا رہے ہیں آپ کو پڑھیں اور اب آپ کو جا کے وہاں ریو دیتے ہیں سونا ہے کہ سلمان خان کی اس مووی نے 280 کروڑ کا بزنس کیا ہے تو کچھ تو دم ہوگا ایسے تو نہیں ہے بیسی بھی سلمان خان کے نام پہ فلم چلنی ہوتی ہے اور موسٹلی اوویسلی جب آپ اپنا ایک کیریئر اور ایک کا فیس بنا لیتے ہو تو پھر اویسلی اس پہ چلنی ہی چلنی ہے نام ہی سلمان خان کا کافی ہے دو سو کروڑ پورا کرنے کے لیے تو خان صاحب آپ کو مووی کیسی لگتی ہے دیکھنا اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے کیسا لگتا ہے اور آپ کا فیورٹ ہیرو کون ہے میرا فیورٹ ہیرو کبشک مار ہے اچھا اور دوسرا آمیر خانہ کیونکہ یہ تھا تھوڑ سا جولی کی فمٹیو موزی بناتے ہیں اچھا اس لئے یہ اچھی ان کی کومیڈی آپ کو پسند ہے انٹرٹینمنٹ ہاں مار دھاڑ کھاں مار دھاڑ کھاں مار دھاڑ کھاں انسان پہلے ستا مرا آتا ہے گھر بے اور جا کے فلم بھی مار دھاڑ بڑی دیکھے تو بندہ کہتا کہ آپ اکواس ہیں تو پرابلم کی بات نہیں ہوتی مندر موٹ کی بات ہوتی ہے اور وقت موڑ لڑائی جگڑے کا دنیا ہوتا نہیں ہوتا ہاں یہ بھی صحیح ہے مندر فلم دیکھنے جاتا ہے آپ کو انٹرٹین کرنے جاتا ہے کہ وہاں تاکے خون گرم اور خودی لڑنے لائے جائے ٹھیک فائیڈی شکل کرتے ہیں یہ بھی صحیح ہے خانجی یہ بھی صحیح ہے دور رکھو کیمرا کو دور رکھو خانجی دور ہے آپ کو لگ رہا آپ گاڑی چلا ہو مجھے ڈر لگ رہا بلکہ اوہ اچھتا یہ جو سنا ہے جو تاؤن میں ہمارے گھر کے ساتھ ہے بلکل لوگ اس ٹاؤن میں بہت دور دور سے آتے ہیں اور میرے گھر کے ساتھ ہے بلکل ماشاءاللہ یہ جو تاؤن ہے یہاں میرا خیال ہے جو لوگ لیڈز نو ٹنگلے اور ان جگہوں پر پریسٹرن ان جگہوں پر بھی رہتے ہیں وہ بھی ادھر ہی آتے ہیں اور زبردست ہے ایک طرح مانچسٹر کا سیٹی سینٹر ہوئی بلکل ہمارے گھر کے ساتھ ہے اور یہ بڑی ایک بلیسنگ ہے یہاں پر walking distance ہے لیکن walk ہو نہیں سکتی تو خان جی یہ جو مووی دیکھنے کا شوق ہے یہ آپ کو پہلے سے تھا کہ شادی کے بعد ہوا ہے یا اب جا کے ہوا ہے نہیں مجھے پہلے تھا میں شادی کے بعد ہوا ہے میں کبھی پوری مووی دیکھی رہی تو پھر خان صاحب آپ دیکھنے کی جا رہے ہیں لیکن اب کچھ حرصے سے موویز سینمے میں دیکھ کے مزا آنے لگا ہے کیونکہ سینمے کی ڈیکلائن رسیٹ ہے بندہ اس بس ممتے لیڑ جاتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے تو خان جی یہ نہیں کہ آپ کو مووی دیکھنے کا کوئی خاص چاہو نہیں ہے کسی بھی مووی کو دیکھنے کا چاہو نہیں ہے لیکن جو اگر انٹرٹینمنٹ ہو اس میں پھر اچھا ہے انٹرینی مووی ہو جو جس کے ریویوز اچھے ہوں اور آپ یہ بتانا پسند کریں گی کہ آپ کی بیگم کو مووی دیکھنا کیسا لگتا ہے یا کیسا بس ان کی تو زندگی مووی مووی ہے اور یہ کھانے کے لیے بھی مووی پینے کیلئے بھی مووی کیلئے بھی مووی اچھا ہے ان کو شوک ہے اور یہ ہستی رہتی ہے اور یہ شوک کیوں ہے یہ ان کی اس کو کہتا ہے زندہ دل ہے اس لیے نہیں میں اس کی تھوڑی سی آپ کو بات بتاتی ہوں کیونکہ ہمارے والد صاحب نے شروع سے بڑا کھلا محول رکھا ہے گھر کا اور وہ ہمیں شروع سے بچپن سے سینما دکانے لے کے جاتے تھے اور ہمارے والد نے ہمیں بڑی یاشی بھی کروائی ہے وہ مل آنر تو نہیں تھے لیکن ایک یہ کہ انہوں نے ہمیں کبھی کسی چیز کی کم ہی نہیں آنے دی اور ہمیشہ مطلب ہمارے لیے ایک اچھا سسٹم بنا کے رکھا ہے اور لوگوں کے جو فیملیز ہیں وہ میرا خیال ہے بعد میں اتنے ایڈوانس ہوتے ہیں ہم شروع سے ہی ایسے تھے مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں ہم رہتے تھے تو پاکستان کا لاؤر کا اندرون میں ہماری حویلی تھی تو لیکن میرے والد ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہوں کی زندگی کریں آمین سمبہ آمین وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں اپنے تینوں بھی پتر بنا کے پالے آئے تو انہوں نے ہمیشہ ہی میرے بیٹے والا سپورٹ رکھا ہے بیٹی ہی کبھی سمجھا ہی نہیں انہوں نے یہ لوگ جو بیٹیاں بنا کے پالتے ہیں پھر ان کی سٹکت کافی چیزیں ان کے لئے سٹکت ہوتی ہیں لیکن میرے فادر نے کبھی بھی مجھے سٹکت محول نہیں دیا زیاری بات ہے ایک لڑکی اتنی مطلب یعنی کہ کہہ لو کہ بلنٹ اور ایک اتنا زیادہ دھڑلے والا ہونا ایک پیچھے آپ کے کوئی بندہ ہی ہوگا باپ ہوتا ہے پھر خامد ہوتا ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے نا مطلب مجھے ایک جیسے کہتے ہیں نا دھڑلے والے بنانے میں میرے والد کا بہت بڑا ہاتھ ہے وہ کہتے تھے کہ بیٹیاں کسی سے کم نہیں ہوتی اور بیٹیاں بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہیں یہ جو ہمارے لوگوں میں ہوتا ہے نا تیانو چھپا کے رکھو تیانو ہیں بلکہ بیٹیوں کو پڑھاؤ لکھاؤ اور ان کو اتنا ایجوکیٹ کرو کہ کبھی کسی چیز کی پرابلم نہ آئے نہ وہ سسرال میں جائے تب اور نہ وہ اپنے ماں باپ کے گھروں تب تو یہ میرے باپ کی سوچ تھی شادی کیونکہ ہمارے پٹھانوں میں شادی جلدی کر دیتے ہیں شادی انہوں نے میری جلدی کر دی لیکن ہر طرح کی زندگی میں ایکٹیوٹی اور ایک دھڑلہ پن انہوں نے سکھایا ہے اور اس کے بعد میرے میاں نے تو یہ ایک بلیسنگ ہے اور الحمدللہ بعض لوگ ڈھکے چھپے ہوتے ہیں مطلب ہمارے باپ نے سکھایا کہ سنگل پرسنالٹی رہو نہ کہ ڈبل فیس بنو اور الحمدللہ الحمدللہ وہ ہی ہم آگے اپنے بچوں کو تربیت دے رہے ہیں تو لے پھر آپ کو آگے جا کے سلمان خان کی جو مووی ہے وہ دکھاتے ہیں مجھے خان صاحب کی نا ڈرائیونگ نہیں پسانتا اصل میں یہ پرابلم ہو رہی ہے لے پھر ملتے تھوڑے ہم آگے ہیں اور یہ ہماری ایک سپیشل پیس ہے جہاں ہمیں آنے ہی آنا ہوتا ہے اور یہاں ہمارے ساتھ کافی فیملی بھی آتی ہیں اس کی وجہ یہ کہ میں اکیلے آج اصل میں ہماری ایک پاکستان فیملی گئی بھی ہے ایک جو فیملی ہے وہ یورپ میں ہے تو ہماری جو دو فیملی ہیں وہ بیزی ہیں تو جس کی وجہ سے مجھے اکیلے آنا پڑڑا ہے نوملی میں اکیلے نہیں آتی ہوتی اور زبردست ہے یہ بچوں کے لئے نہیں ہوئی آرہی ہے ٹولز 20 اکتوبر آ چکی ہے اور یہ ہماری جی ہیں ہماری ٹکٹیں لے لیں اوپر جا رہے ہیں کیونکہ ہماری ٹکٹیں آن لائن بائے ہو چکی ہوتی ہیں تو بس اب جدر جا رہے ہیں آپ کو دکھائیں گے کہ سلمان خان کی مووی میں کتنا دم ہے کہ واقعی دو سو اسی کروڑ پہ کی اس کی دکری ہوئی ہے کہ ہم ہی لوگوں نے چھوڑ دی لیکن چھوڑی تو نہیں ہوتی کیونکہ انلائزر بیٹھے ہوتے ہیں وہ پوری مووی کو انلائز کرتے ہیں اور پھر ساکتاب لگا کے تو وہ بتاتے ہیں بہت اس کی تھی پہلی سٹی آج میں تھوڑی لیٹ ہو چکی ہوں اور پھر تھوڑی دل میں آپ کو دکھاتے ہیں اچھا یہ پیچھے کینٹین ہے نا ان کے نیچوں کسی کام کے لیے ویسے آپس کی بہت ہے مجھے تو بلکل ان کے نیچوں پسند نہیں ہے اور مجھے مجبوراً اپنے لانے پڑھتے ہیں جو ٹریفر سینٹر والے ہیں کے لئے ان کے نیچوں زبردست ہیں اینکہ یہ سکرین ہے یہ لے پھر تھوڑی دیر میں ملتے ہیں ہمیشہ تارگیٹ پہ تو مجھے جانتی نہیں ہے لیکن پای سے تیسرے ہیں آپ موسیقی 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 اپنی یعنی کہ جو ٹپڑی ہے وہ بعد میں دیتیوں پہلے خان صاحب اسلام علیکم کیا لے خان صاحب میری ٹپٹی ہے کہ آئی تھی بکواس ملنا ہے تھوڑی تیر کے لیے تو آپ ملنم دیکھیں بڑا متا آئے گا بہر نکلیں گے آپ اپنے آپ کو ٹائگر فیل کریں گے جیسی آپ دھر جائیں گے آپ پاکستانی بی بی کے ساتھ رہنا پڑے گا اور وہ ساہرہا آپ کو ملنم 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 سب بکواس ہے نہیں یہ آپ نے کیا بات کی پاکستانی بی بی کے ساتھ رہنا پڑے گا آپ بن جاتے ہیں فلم دیکھ کے اس میں بھی ایک ٹائگر اور پاکستانی بی بی اور سارے آئی ایس کی ایجنٹ یار ماردھار کی فلم مجھے بیتے نہیں بتا بتا کیا بات ہے میں اپنی 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 دوں آپ کو کہ بندے کی ایکشن اس کی عمر کے حساب سے ہوتے ہیں اب لوگ پاگل تو ہیں سوشل میڈیا کا اور ڈیجیٹل دور ہے تو ویسے مووی ٹھیک ہے اوکی ہے کئی لوگوں کو پسند آئے گی ضروری نہیں ہے کہ مطلب ہم اختلاف کریں ہر بندے کی اپنی چوائیس ہوتی ہے لیکن مندے کو ایکشن میں نا اپنی عمر کے حساب سے چاہیے وہ جو ایکشن دکھائے ہیں نا ایون وہ یونگ سٹر بھی ہونا وہ بھی نہیں کمانڈو کر سکتے جو اس میں دکھا دی ہیں کیا خیال ہے خان جی؟ بلکل بلکل اب آپ اپنا دفترہ کریں جی تو خان جی اس کا مطلب ہے آپ کو کون سا ہیرو پسند ہے مجھے تو اچھے کمار پسند ہے بھائیس کی دفعات ہے اس کی وجہ؟ وہ کیونکہ تمہیں پتا ہے جولی ہے اور اچھی اس کے بھونے اس کی ماردار تک بجدی ہوتی ہے اس میں اوکی ماردار نہیں ہوتی ہے میرے مووی دیکھیں جی یہ کیا خبول لڑا ماردار لڑائی سے گئے اچھا جی تو خان جی کا تو آپ نے تفصرہ سن لیا میرا تفصرہ یہ ہے دیکھیں ہاری و اندیکی نا اپنی چوائس ہوتی ہے اس میں نا ضروری نہیں ہے کہ مجھے پسند نہیں آئی تو کسی اور کو پسند نہ آئے یہ اپنی چوائس ہے لیکن جو ایکشن ہے نا وہ اتنی عمر نہیں ہے جیتا ہے جن لکھا دیا ہے تو آج کل کا دور ہے تھوڑی سی ریلیسٹک اور تھوڑی رومینٹک تھوڑی سی کوئی سٹوری لائن اچھی ہو اب یہ ہر وقت انڈیا پاکستان کی ماردار ہر وقت ماردار ہمارے تو جو ملک کے حالات ہیں انڈیا کے ابھی کوئی خاص اچھے نہیں ہے لیکن یہ کہ بس ہر جگہ اختلافے رائے ہیں چاہے وہ پاکستان ہے چاہے وہ انڈیا ہے ضروری نہیں ہوتا کہ یہ صرف پاکستان کے ہی حالات خراب ہیں وہ ہر جگہ کے خراب ہیں اور اختلافے رائے اور ہر جگہ نا یہ پرابلم چلتی ہے اور یہ ضروری نہیں کہ ہمارے پاکستان میں مسئلے ہیں لیکن چلو ہر بندے کی اپنی ایک چوائیس ہے لیکن عمر سے زیادہ ایکشن اچھے نہیں لگتے بھائی خدا کا واستہ ہے آپ ایکشن دکھائیں آئی لائک اٹ بٹ نوٹ مور دن دائٹ کہ آپ اپنی عمر سے بھی زیادہ ایکشن دکھائیں ہے خاندی کیا کہہ رہے ہیں چلو میں اپنی طرف کرتی ہوں تو لیکن یہ کہ ہم نے جوائے کیا ہے لیکن مزے کے سوری مزے کی بات یہ کہ پوری تین گھنٹے اور دس منٹ کی مووی تھی ختم ہونا کا نام ہی نہیں لی تو مووی ٹھیک ہے دیکھیں ضرور دیکھیں ذریبتہ سلمان خان کی مووی ہے تو سٹوری ٹھیک ہے مطلب اتنی کوئی رومانٹک نہیں ہے اتنی کوئی وہ نہیں ہے ایک ہوتی نا کوئی پوائنٹ ریز کرتی ہے کوئی کسی مقصد کے لیے بنی ہوتی ہے مقصد کے لیے نہیں جس ایسے انہوں نے بنا لی اور دو سو سی کروڑ پر کمالی تو انشاءاللہ آپ گھر جا رہے ہیں تو کھانا کھائیں گے اس وقت نو بچ کے تقریباً بیس منٹ ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ کو گھر جا کے دکھاتے ہیں جو ہم نے چرگا بنایا ہے وہ کھانا ہے ڈال چٹنی وہ سارا کچھ ہم آپ کو پورا ایک مکسچر دکھاتے ہیں میرے ساتھ بنی دیں میں سب گھر جا رہے ہیں یہاں سارے ریسٹرینٹس ہیں بہارد ہیں اور جو یہاں کا کلچر آبیشل ساتھ یہاں پر بڑا اچھا سنما ہے وہ بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں اور زبردست ہے آتے رہتے ہیں مکسر یہاں پہ اور بڑا انجوائے کرتے ہیں اس وقت کیونکہ آج نا چھٹی ہے تو کیونکہ کل صبح سیٹرڈے ہے تو لوگ انجوائے کرنے کے لئے نکلے میں ہیں تو ابھی آشتہ آشتہ جون جون دس بجیں گے تو یہاں رش جو ہے پڑ جائے گا پھر انشاءاللہ ملتے ہیں یہ ہمارا ہوم میٹ چرگا بن چک ہے اور یہ جو آپ سائیڈوں پہ ڈیکوریشن دیکھ رہے ہیں یہ خان صاحب کیا شوق ہے اور یہ خان صاحب نہیں کی ہے کیوں خان صاحب بلکل بھی مجھے ڈیکوریشن سے مزا رہتا ہے ہاں تو خان صاحب نے کہا ایسے ڈیکوریشن کر کے یہ ابھی رات کا ہمارا ڈینر ہے چاول ہمارے ابھی بوائل ہو رہے ہیں تو میں نے کہا یہ کیونکہ جب چاول بوائل ہو ہے تو سب نے ٹوٹ پڑنا ہے میں اب آپ کو اپنی پلیٹ دکھاؤں گی یہ میں نے اس کے ساتھ ایک سپیشل ٹیمیٹو کی چٹنی بنائی ہے اور یہ ہماری گرم گرم دال ہے اور یہ ہمارا چل گا ہے تو یہ رات کا جی ہمارا ڈینر ہے لیں پھر انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ملتے ہیں چلو ایسی کے ساتھ آج کے بلوگ کا اختتام کرتے ہیں بولنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے آہ مووی دیکھ کے آئے ہیں اور کام کیا کے کھانا آدھا پکا کے بھی تھی آدھا آکے پکایا ہے کیونکہ میرا دل کرتا تھا دال چاول کا تو سم ٹائم ایک کھانے سے نہیں چلتا تو پھر میں ساتھ چرگاہ بنا لیا میں نے کہا چلو چرگاہ باہر سے جمگانا ہے تو گھر میں جو نظر سوفٹ زیادہ سوفٹ بنتا ہے وہ تو پرانا بھی گرم کر کے دے دیتے ہیں تو لیکن یہ تو فریش ہوتا ہے بنانا مشکل ہے تو جس کو پسند ہے فیسی بھی فالو کرے اور بڑا اچھا بنے گا بہت مزے کا تو انشاءاللہ کوئی کالے ایک نئے دن کا آغاز کریں گے اور جتنا ہو سکے میری ویڈیو کو شیئر کریں ولوگز کو شیئر کریں لائک کریں سپرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں اس سے آپ کو لیٹس آنے والی سارے ویڈیوز جو ہیں وہ نظر بھی آجیں گی مل بھی جائیں گی اور انشاءاللہ پھر کالے ایک نئے دن کا آغاز کریں گے مجھے اجازہ دیجئے السلام علیکم